موسیقی درسکو نمسکار مہرمیس بیزاریہ میری یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں درسکو یہ میرا روح عمر دوسرا یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر مہارویدک پراکرتک اور ہومیوپیتک سے سمدید آپ کے سریر کو کیسے سوست کریں کیسے نروہ کریں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا میرا یوٹیوب چینل ہے یوگا رامیس بیزاریہ جس میں یوگا سے سمدید پرنائیام سے سمدید جہان سے سمدید اور آپ کے سریر کو ہشت پوشت کیسے بنائے وہ اس میں ساری میری ویڈیو ہوتے ہیں درسکو درسکو میں کچھ چیزیں دھیرے دھیرے صحیح کر رہا ہوں اور صحیح کروں گا درسکو درسکو میں یہ کاریہ ایک سیوہ بہانہ سے کر رہا ہوں میں اسی لیے میں زیادہ ایڈیٹنگ موڈیفائی نہیں کرتا ہوں جو جتنا میرے کو گیان ہوتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں پھر اگر کوئی درسک پریسان ہوتا ہے وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے وہ میرے کو پھون کرتا ہے اور جن کو پریسان ہوتا ہے وہ میرے ویڈیو کو نہیں دیکھتا ہے درسکو درسکو میں نے سواستے سے ریلیٹیڈ بہت اچھے اچھے ویڈیو بنا رکھے ہیں ماتا وہ بہنوں سے کئی اندر کی انسائٹ اور اندر کی بیماریوں سے ریلیٹیڈ کافی ویڈیو بنایا ہوئے ہیں اگر وہ ماتایں بہنیں یہ ویڈیو دیکھ کر وہ اپچار کرتی ہے تو ان کو ڈوکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے سریر کے سارے جننانگ اور انگ اور روپانگ مضبوط ہو جاتے ہیں آج میرے درسکو میں آپ کو ایک بہت اچھا ویشے بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہوگا آپ کے پھیکڑوں سے اور خوبص سے اور آپ کے لنگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی سمجھ سیاں ہے اس کو آپ زر سے ختم کر سکتے ہیں اس آرویدی کوستی کا نام ہے مرگانک رس درسکو مرگانک رس بہت شاندار آرویدی کوستی ہے یہ مرگانک رس آپ کے پھیکڑوں کو آپ کے فوپوس کو آپ کے لنگز کو آپ کے برونکائیٹیز کو اتنا شاندار مضبوطی پردان کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے درسکو درسکو اگر آپ مرگانک رس کا فیو کرتے ہیں تو جنڈ کی بھر آپ فوپوس سے پھیکڑوں سے اور لنگز کی سمجھیاں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں درسکو یہ آپ کے فوپوس کو اور آپ کے لنگز کو پھیکڑوں کو آپ کے برونکائیٹیز کو اور سوچن تنتر کو مضبوطی پردان کرتا ہے درسکو میں سوچن تنتر پر کاریے کر رہا ہوں پچھلے پانچ سائے مہینوں سے اگر کوئی اچھا کوئی سوچن تنتر کو سمجھا سکے سائنس کے حساب سے تو درسکو کرپیا کر کے مجھے وارساب کر دے اس کی پوٹو کھیج کے یا میرے کو پول کر کے سمجھا دے کہ سر یہ سوچن تنتر میں نے کافی ویڈیو دیکھے ہیں سوچن تنتر کے بارے میں میں نے کچھ لیکھا بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھائی اگر اچھا جانتا ہو سوچن تنتر کے بارے میں وہ میرے کو ضرور بتائے تو درسکو سوچن تنتر سے جتنا بھی جوڑی بھی سمجھا ہے یہ مرگانک رس اس کو جڑ سے مٹا دیتا ہے یعنی اس کو ختم کر دیتا ہے درسکو درسکو یہ مرگانک رس بہت شاندار اور گنکاری اپیوگی آروی دیکھوستی ہے اپنے بچوں کو نوجوانوں کو اور بوجرگوں کو مرگانک رس کا ضرور شیون کرنا چاہیے مرگانک رس کا جب بھی آپ شیون کریں اچھے آرویدک ویدے سے سمپرک کر کے آپ شیون کریں کیونکہ دوستو مرگانک رس کو شیون کرنے کے ساتھ کچھ اور آرویدک رس کو ملا کر دیا جاتا ہے جیسے دوستو آپ کا کپ بہت گاڑا پیلا یا درگند یکت آتا ہے یعنی بدبو مارتا ہے آپ کا کپ تو اس کو ہم مرگانک رس میں عبرت بسم ملا کر دیتے ہیں درسکو یعنی مرگانک رس پلس ابرک بسم ملا کر دینے سے ہی وہ آپ کو آرام ملے گا تو اسی لئے دوستو اگر آپ کو مرگانک رس لینا ہو اگر آپ کو خانسی ہو زیادہ تیروہ خانسی ہو یا ٹی بی یا اچھے روگ ہو یا جمر زیادہ آ رہی ہو بخار زیادہ آ رہا ہو تو مرگانک رس آپ جب بھی شیون کریں تو اچھے آرویدک ویدے سے ایک بار سمپر کر کے شیون کریں کیونکہ وہ آپ کی سیمٹمز دیکھ لے گا درسکو آپ کو کب کیسا آ رہا ہے آپ کو خانسی کیسی آ رہی ہے آپ کو بخار کیسا ہے جمر کیسا ہے تو اسی کی حساب سے وہ آپ مرگانک رس میں کچھ چیز ملا کر آپ کو بتا دے گا کہ اس پرکار آپ مرگانک رس کا شیون کر لیجئے درسکو جن بھائیوں کو خانسی جمر کب کی سمسیہ ہو جاتی ہے اور کب آنے لگ جاتا ہے ٹی بی اچھے روگ ہونے کی سمباؤنہ یا ہو جاتا ہے وہ مرگانک رس کا شیون کر لے آپ کا شینہ اور چیز چھاتی یہ مرد کی بانتی ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا شدرد ہو جائے گا بل سالی ہو جائے گا مرگانک رس آپ کی چیز اور پوکس اور فیبروں کو مضبوطی پدان کرتا ہے درسکو آپ کی سوچن تن تر جس کو رس بیکری سسٹم بولتا ہے لیکس بیکری سسٹم کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے مرگانک رس تو درسکو مرگانک رس کو سیتلو پلادی چورن کے ساتھ بھی سیون کر سکتے ہیں سیتلو پلادی چورن کے ساتھ وہ بھی وہ سیون کر سکتے ہیں جن کو کب گاڑا یا سفید رنگ کا زیادہ آ رہا ہو اور جن کو کھنسی زیادہ آ رہی ہو سیتلو پلادی کی چورن کے ساتھ اس کا سیون کر سکتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں کہ مرگانک رس کو کب سیون کرنا چاہیے یا اس کو کب لینا چاہیے درسکو مرگانک رس کو کالی میرچ کے ساتھ اور سید کے ساتھ یعنی آپ جب بھی مرگانک رس کا سیون کرے دس کالی میرچ کو لے لے پیس لے اور سید کے ساتھ ملا کر پھر اس کا سیون کرے صوبہ اور سیاں کھانا کھانے کے بعد میں ہی آپ کو اس کا سیون کرنا ہے یہ ہم پہلے کافی ویڈیو میں بتا چکے ہیں جب بھی کوئی چیز کا آپ کھانا کھانے کے بعد میں سیون کریں چاہیے پانی ہو چاہیے اوستی ہو چاہیے کچھ بھی ہو کم سے کم اون گھنٹہ تک آپ روکے ایک گھنٹہ تک روکے اس کے بعد میں ہی اس کا سیون کریں درست کو میں آپ کو ایک دو لائن بتا دیتا ہوں مرگانک رس کے بارے میں مرگانک رس آپ کے سوشن تنتر سے جوڑی ہوئی کوئی بھی سمسیاں ہو اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے آپ کے رس پیکٹری سسٹم کو مزپوتی پردان کرتا ہے آپ کے ریکس پیکٹری سسٹم سوشن تنتر کی گندکی کو ساک کر کے پہار نکار دیتا ہے اس سے جوڑے ہوئے جتنے بھی ویکار تطوہ وشاک تطوہ ہے ان کو ختم کر دیتا ہے یہ دوستو جیوانوں ہمارے سوشن تنتر میں پھرپڑوں میں لنگس میں اتپن ہو جاتے ہیں اور ہمارے سوشن تنتر پھرپڑوں کو جکڑ لیتے ہیں جیوانوں اور کٹانوں اور وہ جگہ بنا لیتے ہیں پھر ان جیوانوں اور کٹانوں کو کوئی ختم کرنے والا ہے تو وہ مرگانک رس ہے دوستو تو مرگانک رس کو شیون کر کے اپنے پھرپڑوں کو خوبص کو لنگس کو مزکوتی پردھان کیجئے تاکہ آپ کو اچھا لگے اور اچھا محسوس کر سکیے سوانس لینے میں آپ کو کوئی دکت نہیں رہے گی سوانس چھوڑنے میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی اور آپ کا خوبص اچھا ہو جائے گا خوبص اچھا ہوگا تو آپ کا سوشن تنتر اچھا ہوگا اور لنگس اچھے ہوگے تو دوستو مرگانک رس بہت شاندار اور مہتو پھرپڑوں کی اس دی ہے دوستو میں اگر سمجھانے میں اچھی طرح سے نہیں سمجھا سکا ہوں تو میرے کو کول کر لے اور میرے کو پوچھ لے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا یہ ایک میرا شیوہ بہاونہ کی وجہ سے کاریے کر رہا ہوں آپ کے لئے میں ہمیسہ تت پر رہوں گا ہمیسہ آپ کے ساتھ رہوں گا درس کو آپ کی شیوہ کے لئے دھنے والے